بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایوری ڈی سائنس کا لیکچر نمبر تھرٹین سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیزز آف مون کہ چاند کے کتنی فیزز ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں چاند جب پہلی ہوتی ہے چاند کی تو ہمیں کم کیوں نظر آتا ہے اس کے بعد کون سی اس کی فیزز ہوتی ہے اور اہستہ اہستہ ہمیں چودوی کے چاند کو فل کیوں نظر آتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ پورا سسٹم یا پورا جو اس کا ایک سائیکل ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے اسی پہ آج کا ہمارا پورا ٹاپک ہے اور اسی پہ ہی ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے جو اس کے ریلیمٹ ہم پہلے بھی لیکچر پڑھ چکے ہیں جو ریولیشن اور روٹیشن ارث کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی آج پھر اسی سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ہماری یہ ارث کا ایکسز ہے اور اوپر والے کو ہم نارث ایکس کہتے ہیں اور نیٹیے والے کو ہم ساؤت پول کہتے ہیں تو یہ اگر ایکسز ایک ایمیجنری لائن ہم کہیں تو ہماری ارث ہے یہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے ایسے روٹیشن اس کی ہوتی رہتی ہے اور اس طرح گھومتی رہتی ہے اور ہمارے دن رات بنتے ہیں جو فیز سورج کی طرف ہوگا وہاں پہ یہاں پہ جیسے سن لائٹ آ رہی ہوگی تو جس فیز پہ سن لائٹ پڑ رہی ہے وہاں پہ دن ہوگا اور جو فیز باہر والی سائٹ پہ ہوگا جو یعنی کہ سورج سے چھپا ہوگا وہاں پہ نائٹ ہوگی تو یہ تھے ہم نے اس پہ ہم نے پوری انڈرسٹینڈنگ بھی کی تھی اس پہ ہم نے پڑھا تھا سارا آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے اور ساری جو ہماری ریلی میں ٹاپک ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ زمین کی دو مومنٹس ہیں ایک روٹیشن ہے جو اپنے ہی ایکسز کی ارد گھوم رہی ہے اور دوسری ہے ریولیشن ریولیشن اس طریقے سے جو سورج کی گھرد زمین چکر لگاتی ہے اور گھومتے گھومتے الٹیمیٹلی یہاں سے آتی ہے پورا ایک چکر لگا کے اچھا تو جو چاند ہے اس کی بھی مومنٹ ہوتی ہے کیسے مومنٹ ہوتی ہے جس طریقے سے زمین کی ایک روٹیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے چاند کی بھی روٹیشن ہوتی ہے زمین کی بھی روٹیشن ہوتی ہے اور جو چاند ہے وہ زمین کے گھرد چکر لگاتا ہے جیسے زمین سورج کی گھرد چکر لگاتی ہے چاند زمین کے گھرد یہ اس طریقے سے چکر لگاتا ہے اور یہ جو روٹیشن کی سپیڈ ہے وہ چاند کی اور زمین کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں چاند کا وہی رخ اور جگہ نظر آ رہی ہوتی جو ایک specific point پہ کوئی اگر location پہ ہے تو اس کو روزانہ چاند کا وہی حصہ نظر آئے گا کیونکہ ان کی speed آپس میں ایک جیسی ہوتی ہے اچھا فرق کیا ہے وجہ کیا ہے ہم کیوں مختلف اس کے دیکھتے ہیں کہیں پہ چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے مطلب اس کی تو فرق کیا ہے وجہ کیا ہے تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اگلی جو picture ہے ہماری یہ مزید ہمارے جو ہے اس چیز کو clear کرے گی اب ہم نے اس پوری چیز کو understand کرنے کے لیے ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں سب سے پہلے کہ sun کو ہم imagine کر لیتے ہیں کہ اس side پہ ہی ہے sun اور یہاں سے sun کی یہ raise آ رہی ہے روشنی آ رہی ہے صحیح جی اور یہاں پہ یہ پوری یہ زمین ہے اور یہ چاند جو ہے روٹیٹ کر رہا ہے زمین کے ارد کے ارد ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ چاند بھی روٹیٹ ہوتا ہے اور زمین بھی روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے ultimately اگر ہم یہاں پہ بات کریں اس point پہ بات کریں تو سورج کی جو روشنی آ رہی ہے وہ کس side پہ آ رہی ہے اس side پہ زمین کے حصے پہ تو یہ زمین کا حصہ یہاں پہ تو دن ہے اور جو لوگ اس side پہ ہیں زمین کے اس side پہ وہاں پہ رہا تھے اور وہ چاند کو نہیں دیکھ پاتے اچھا اس سے اگلی phase پہ ہم جائیں تو زمین روٹیٹ ہو جاتی ہے کچھ اس طریقے سے اس کی direction بن جاتی ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں اس کا کچھ جو حصہ ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ چاند پہ پڑ رہی ہے اور سورج کی یہی روشنی چاند کو روشن کرتی ہے otherwise چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے اور جس حصے پہ چاند کے حصے پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ لوگ اس کو observe کر رہے ہوتے ہیں اب وہ ہماری یہ جو لوگ ہیں جو جن کا روک اس side پہ ہے اور چاند اس side پہ وہ چاند کو نہیں دیکھ پاتے اور جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ چاند کے کچھ حصے کو دیکھ پاتے ہیں جو روشنی اس کی سورج کی زمین پہ پڑ رہی ہوتی ہے کو view کر پاتے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اور جب یہاں پہ بات کرتے ہیں تو یہی جو لوگ ہیں اس side پہ وہ اس حصے کو زیادہ observe کر پاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پوری سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اب یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پورے چاند کو منور دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پوری کی پوری روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہے چاند کے اوپر اور چاند پورا ان کو روشن نظر آ رہا ہے اور یہ ہماری جو فیزز ہیں اس پہ ہم اگر مزید تھوڑا سا اس کو understand کریں سیمپل انداز سے تو یہاں پہ نیو بار جو چاند ہوتا ہے پہلے نظر نہیں آتا پھر اس کا اگلا فیز ہوتا ہے ویکسنگ ویکسنگ کریں سینڈ کا مطلب کہ جب چاند بڑھ رہا ہو اور اس کی رائٹ سائد جو ہے روشن ہو اس کو ویکسنگ کی سٹیج ہوتی ہے یہ ساری ویکسنگ کی سٹیج ہے یہ ساری یہاں تک اور یہ ویکسنگ کی سٹیج آ رہی ہے اچھا یہاں پہ جب ہم مون کے آتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ جب اس کی مون ہے تو یہ ویننگ سٹیج کی طرف چال آ جاتا ہے تو اس کی لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ روشن ہوتی ہے تو جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی تھی یہاں پہ فل یہ جو لوگ ہیں فل ابزارو کرتے ہیں جاند کی روشن یہاں پہ پھر آتے ہیں تو کچھ ہیسے ان کو روشن نظر آتا ہے باقی وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ جو زمین کی ایک سائیڈ والے لوگ ہیں جن کا روک جو چاند کی طرف ہوتا ہے وہ چاند کو فل دیکھ سکتے ہیں جو دوسری سائیڈ پہ ہوتے ہیں وہ چاند کی اس حیسے کو دیکھ سکتے ہیں کچھ حیسے کو جہاں پہ روشنی سورج کی پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں چاند کی فیزز جو ہے وہ مختلف چاند کی نظر آ رہی تھی کہ پہلی چاند جب ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے دیکھا جاتا ہے اور سات آٹھ منٹ کا اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر چاند کی جب چودھویں ہوتی ہے تو پورا چاند ہی نظر ہمیں آتا ہے اور پھر بعد میں دن کو بھی ہمیں نظر آتا ہے اتنے ایک اس کی وہ روشنی اس کے اوپر پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دن میں سورج کی روشنی اوورال اتنی پھیلی ہوتی ہے کہ جو چاند کی اوپر روشنی پڑھنے سے ٹکرا کے آتی تو ہمیں چاند پھر بھی روشن نظر نہیں آتا اچھا لیونیر مومنٹ پہ اہم مزید یہ ہم نے پورا اسی تناظر میں یہ جو ہم نے لازٹ ٹائم دو پکچرز دیکھی ہیں ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی لیونیر مومنٹ کیا ہے ریوالز اراؤنڈ دی ارث ار دی ارث ریوالز اراؤنڈ دی سن اس پہ ہم بات کر چکے ہیں جیسے زمین سورج کی گرد گمتی ہے اسی طریقے سے چاند ارد گرد زمین کے چکر لگاتا ہے اس کے علاوہ ریوالز اراؤنڈ ارث اراؤنڈ ارث اراؤنڈ 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 جو ہمارے زمین کے دن رات بنتے ہیں وہ تقریباً انتیس اشاریہ پچاس یعنی کہ ساڑھے انتیس دن بنتے ہیں جب چاند زمین کے گرد ایک پورا چکر لگاتا ہے روٹیٹس اراؤن اراؤن ایکسس جیسے زمین اپنے ایکسس کے گھومتی ہے اس طریقے سے چاند بھی گھومتا ہے لیٹل اوبر ٹوئنٹی سیون اراؤنڈ اور اس کو روٹیشن کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے ٹوئنٹی سیون ڈیز ایڈ سمتنگ تو مطلب اس کی وہی ڈیریکشن تقریباً ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے زمین سے جب ہم دیکھتے ہیں چاند کو دا سیم سائیڈ آف دی مون الویز فیسز اراؤن بکاوز اٹھ روٹیٹس ایٹ 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 جتنی سپیڈ زمین کی اتنی سپیڈ ہی چاند کی ایسی وجہ سے ہم چاند کا وہی سب بار بار دیکھتے رہتے ہیں اس کے باد یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے ویکس کیا ہے اور ویننگ کیا ہے ویکس کیا ہے جب چاند کی جو جسامت دیکھنے والی روشنی والی وہ جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم ویکس سٹیج کی طرف کہتے ہیں جو ویننگ سٹیج کیا ہے دا لائٹ اس گوئنگ آوے اور چاند کم ہوتا جاتا ہے یعنی کہ جب چودویں تک چاند جاتا ہے جب چودویں سے نیچے کی طرف آتا ہے کیونکہ اس کی روشنی پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم ویننگ سٹیج کہتے ہے نیو مون ہم نے پہلے سائٹ میں جو پکچر میں بھی دیکھا تو مون شروع ہو رہا تھا سائیڈ آف دی مون دی لٹ اپ اس فیسن دا سن این دا سائیڈ اس فیسن دی آرد یعنی کہ جو روشنی والی جگہ ہوتی ہے سوری کی طرف ہوتی اور اندھیرے والی سائیڈ زمین کی طرف ہوتی اس لیے اندھیرے والی جو سائیڈ چاند کی ہوتی ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے اس لیے چاند جو ہے پہلی جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے میں نظر نہیں آتا ہے ایک حدیرات تو ویکشن کریس کریس اس کی پہلی فیز ہوتی ہے دور رائٹ سائیڈ 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 آف دو مون ایلومی سائیڈ اور اس کے ایک سمائلنگ سی والی جو ہے وہ شیپ اس کی بن جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے پہلا ہفتہ گزر جاتا ہے دا دا انٹائر آ رائٹ ہاف رائٹ ہاف مون is illuminated and the moon continues to grow یہ آدھا جو چاند ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے اس کے بعد آتا ہے ویکس گبوس اور یہ آتا ہے سٹیج آہ ناؤ دا مون is مور than half فول یہ مطلب آدھ سے زیادہ جب ہو جاتا ہے روشن لیکن فول نہیں ہوتا تو اس کو کیا کہتا ہے ویکس گبوس آہ دین half but not fully lit up اور complete light نہیں اس پہ آتی یہ ابھی بھی جسامت میں بڑھ رہا ہوتا ہے جب چوندویں چوندویں کا چاند ہوتا ہے the entire side of the moon facing earth is lit up and appears like a complete circle اور یہ complete circle کی ایک shape بن جاتی ہے اس کو full moon کہتے ہم اس کے بعد winning gibbous اس کا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جو full سے نیچے کی طرف after being full now the moon is shrinking in size it is more than half way lit but now the right side appears dark اب جو پہلے right side والی روشن ہوتی خونہ شروع ہو جائے گی اس طریقے سے چلتا جائے گا یہاں پہ دیکھیں اب جو ہے right side جو بالکل totally dark نظر آ رہی اور left side روشن ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں third quarter میں آ جائے گا during this phase the entire left half of the moon is eliminated and the entire right half is dark we are getting closer to a new moon تو ہم کس طرف جار رہے ہوتے ہیں جب ہمیں نیا چاند نظر آنے کی طرف move کرتے اور winning crescent کب بن جاتا ہے یہ opposite a waxing crescent یعنی کہ the left side of the moon is illuminated and resembles to smile اب smile جیس جیس جو ہے پکچر بن جاتی ہے اب اس کی اگر ہم cycle کی بات کریں فیز کی بات کریں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ shape ہوتی ہے یہ پہلی چاند ہوتی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ رائٹ سائیڈ بڑھتے جار رہی یہ رائٹ سائیڈ اور یہ پہ ہم فل moon کی طرف پہنچ طریقے سے اس کا complete cycle ہو جاتا ہے waxing کیا ہے waxing the amount of the sunlight side we see increases جب یہ increase ہوتی ہے تو waxing phase ہوتی ہے the sun the sunlight side is white on the right side the sunlight side increases from new moon to full moon new moon سے لے full moon کی طرف اس رکھ سے بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد winning کون سی stage ہوتی ہے جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے winning the amount of sunlight side we see decreases the sunlight side is white on the left side the sunlight side decreases from full moon to the new moon تو یہ اب کیا ہے full moon سے پہلے چاند سے لے کہ ہم پہلی 29 کی طرف جائیں گے اور پہلی کی طرف پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارا پورا چاند کے بارے میں ساری understanding تھی کہ چاند کی کیا phases ہوتی ہیں اور ultimately جو ہے اس کی ریس کیسے ہوتی ہے پہلی چاند کو آخری چاند کو ویکس سٹیج کون سٹیج کون سٹیج اور اس کی روٹیشن ریولیشن میں کیا فرق ہے سیم سائیڈ ہمیں کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے اور ultimately ہم اس تاری چیزیں جو ہے اس طرح سے کور کر لیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی مجھے جیز جیز اللہ حافظ